ہم نے سچائی سے دور ہوئے رشوت ایکسپٹ کرنی شروع کر دی لیڈرز نے کرپشن شروع کر دی اب یہ کیا یہ جب یہ ایک براؤڈ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے کہ اس نے پاکستانی نے پاکستان کمبر نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سروراؤں کے جوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کریں انگلینڈ کی فرم تھی تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا اور کون کر رہے تھے پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے وزیر وہ چوری کرنے پر لگے ہوئے تھے پیسہ تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے وزیر کرے تو وہ تو نیچے تک سسٹم سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو این ایچ اے کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ چیف انجنیر نہ پیسہ بنائے اور فلانا نہ کونٹریکٹر نہ پیسہ بنائے تو سارا سسٹم جو سب سے بڑا ظلم کرپشن کرتی ہے ایک ملک سے کہ کرپشن کو ایکسیپٹبل کر دیتی ہے آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے سمجھتے کہ کوئی والی چیز نہیں ہو رہی اور اس سے کیا ہوتا ہے کرپشن سے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں وہ براؤڈشیٹ والے نے کہا کہ ایک یہ جو میں تھوڑی تھوڑی چیزیں دیکھا تھا کہ ایک پاکستانی نے اور وہ بھی بتانی رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستان نے سعودی ریبیا سے لنڈن کے بینک میں ایک ارب ڈالر بھیجا ایک ارب ڈالر ایک آدمی نے بھیجا تو لوگ تو بہت امیر ہیں یہاں کے ہمارے لیکن ملک غریب ہے مکروز ہے ملک کرزے پہ گزارہ کر رہا ہے لیکن لوگ ایسے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں ملک تب اوپر جاتا ہے جب ایک ملک میر ہوتا ہے آج آپ مغرب کے لوگوں کو دیکھ لیں مغرب کے حکمرانوں کو ان کے پاس دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے ان کا رینسن دیکھ لیں اور ایک مکروز ملک کے جو بھی یہاں ہیں جنہوں نے حکومت کی ان کا رینسن دیکھ لیں اور ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں آپ کو لگے گا کہ یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور لگے گا وہ غریب ملک ہے جب آپ ان کے پرائم منسٹرز کو پرانوں کو دیکھیں کہ ان کی ان کو جب ان کا رینسن دیکھیں گے ان کے جب یورائیڈ نیشنز میں جب گئے ان کے جاتے ہیں پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف سٹیٹس یو این کے اندر تو وہ کتنا پیسہ خرج کرتے ہیں اور جو ہمارے یہاں سے ایک مکروز ملک میں جا کے کس طرح وہاں رہتے تھے کس طرح پینٹ ہاؤس اور ہوتیل کے اوپر پوری جو سب سے مہنگے ہوتیلوں میں جا کے رہتے تھے یہ ہے ہمارا مسئلہ اور بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم جدر سے شروع ہوا تھا ہمارا سبلزیشن جو ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی ریاست کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست بنائی تھی تو جب وہاں دیکھیں تو کیا چیز سب سے چیز آپ نے آئی تھی کہ جو ریاست کے سربراہ تھے وہ سادگی میں رہتے تھے کسی نے محلات نہیں بنائے اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے جو پیسہ ریاست میں زیادہ آتا تھا اپنے غریبوں پر خرچ کرتے تھے قوم کو نیچے سے اوپر اٹھاتے تھے فلائی ریاست بنائی انہوں نے اور اس کے الٹا یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو ملک کتنا ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا وہی مسالی اسلامی فلائی ریاست اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے اور اس کا نتیجہ سامنے کہ جب تک ایک قوم واپس جو اس نظریہ پہ نہیں جاتی جس کے لئے بنی تھی اللہ کی برکت بھی آنے